دو جگہ ہماری ماں کا کردار ایسا سامنے آیا ہے کہ آفرین ہے ساری امہات پر فائق ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے فرمایا کہ ہم عمر پہ نہیں جا رہے لہذا احرام کھول دو اور سر مڈالو تو صحابہ پہ اتنا صدمہ تھا کہ کوئی اٹھا ہی نہیں آپ نے دوسری دفعہ کا آپ نے تیس دفعہ کا ایک نہیں اٹھا تو آپ پریشان ہو کے خیمے میں آئے امہ سلمہ میں کہہ رہا ہوں سر مڈالو کوئی اٹھتا ہی نہیں تو اگر امہ سلمہ کہتی بڑے نافرمان لوگ ہیں بہت ہی بیعدب ہیں بڑے ہی نافرمان ہیں ان کو اتنا ہی سلیقہ نہیں ہے کہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو برباد ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے نبی کے دل پہ میل آ جاتا تو برباد ہوتے نہ ہوتے یا رسول اللہ آپ کے جان نصار ہیں اور ان کو صدمہ بہت آیا ہے اس لیے ان کو سمجھو ہی نہیں یا رہا آپ کیا فرما رہے ہیں آپ باہر جا کے نائی بھلائیں اور اپنا سر مڑھائیں آپ دیکھیں آپ کو دیکھ کے سارے ہی ایسا کریں یہ کتنے لوگ کہتے ہیں بیویاں کو رائے نہیں لینی چاہیے دی بیویاں اور تاں کو رائے نہیں لینی چاہیے دی جو بے وکوف ہو یہ دیکھو میرا نبی اپنی بیگم سے مشورہ کر کے ان کے مشورے پر عمل کر دی وہ مردی بے وکوف ہیں جو اپنے آپ کو اتنا اکلِ کل سمجھے کہ بیوی سے رائے لینے کی ضرورتیں نہیں اور تُسا رننوں کیا پتا یا اپنی زبان میں ہماری زبان میں گھر کے عورت کو رن کہتے ہیں رن میرے بزرگوں کے الفاظ میرے کار میں پوچھ رہے ہیں اور تُسا رننوں کیا پتا تُسا رننوں کیا پتا اور سارے جہان دیاں چگلان آب مار باندیاں میں قربان جاؤں جو عرش کی تحریر کو زمین پر بیٹھ کے پڑتا ہے اور جنت کی مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے اور جہنم کی شولوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے جس کی نظر اتنی تیز ہو کہ میرے رب کو دیکھ لیا ہو وہ کہہ رہے ہیں امی سلمان بتاؤ کیا کرو یہ کیا کر رہے ہیں تو حضرتوں میں سلمان یا رسول اللہ ان پہ صدمہ آیا ہے ان کو سمجھ میں نہیں ہے اور آپ کیا فرما رہے ہیں آپ جا کے خود سر موڑائیں یہ لوڑائیں گے اب باہر گئے آپ نے بلایا ابو زمہ بلوی جن کی قبر مبارک وہاں ہے تونس میں ان کو بلوایا انہیں آپ کا سر موڑا تو آپ کو دیکھ کے سارے کھڑے ہو گئے ایک دوز اس طرح لے کے سر اور غصہ ایت میں چڑھا ہوا تھا کہ ایک دوز کوئی زخمی کر رہے تھا موسیبی زخمی کر رہے تھا